جائے شری رام دوستو جائے حنمان کیسے ہو لوگ آپ سب تو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں آپ کے اگر ساتھ کے ساتھ چکر مولادار سے لے کر کراؤن چکر تک اگر آپ کی ایکٹیویشن ہو گئی ہے اور اچھے سے وہ صد ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے اس کے کچھ لکشن ہوتے ہیں اچھے سے وہ آپ کو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں کچھ لکشن ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا لکشن بہت سارے سنکیت بہت سارے ہیں بہت سارے انوبہو ہیں لیکن کوشش کروں گا بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں بتا دوں گا تاکہ آپ کو بھی نوٹیس ہونا شروع ہو جائے آپ کے اندر کچھ وہ بھاو میں چینجز آئیں گے کچھ چیزوں میں بدلاؤ آئے گا وہ کیا ہوگا وہ میں بتا دیتا ہوں ایسا کسی کو بھی اگر 80-90% میچ ہو رہی ہے نا یہ ساری سنکیت اور لکشن تو سمجھ جائیے کہ آپ کے ساتھ کے ساتھ چکر اچھے پروسیس میں اور اچھے گتی میں ہے اور صد ہو رہے ہیں بس وہ گتی آپ شروع رکھئے جو پروسیس کر رہے ہیں وہ آپ کانٹینیوسی رکھو بہت سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں آج پوجہ کری کر نہیں کری آج اس کا یہ جاب کر لیا کل دھیان کر لیا سب چھوڑ دیتے ہیں تو ویسا کچھ نہیں کرنا ہے تو یہ لکشن بتا رہا ہوں دھیان سے سننا ہے پہلا لکشن یہ ہے کہ آپ کی بیماری ریکاور ہونے لگتی ہے اگر آپ بہت لمبے سے کوئی دوائی چل رہی ہے یا آپ کی کوئی ہیل تیشو چل رہا ہے باڈی میں پین لگا رہتا ہے سر میں درد لگا رہتا تھا کندے باری ہوئے کرتے ہیں کمر میں درد رہتا تھا ویس سارا ختم ہو جاتا ہے جی ہاں سارا ختم ہو جاتا ہے زیادہ سے زیادہ 10 to 15 پرسن بچا رہتا ہے وہ بھی بہت مائنر کیس میں جب آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے ہو بہت لانگ ٹائم تک بیٹھے ہو ایک جگہ پہ تب ادر وائز وہ پورا چلا جاتا ہے دوائیاں چل رہی ہیں وہ سب بند ہو جائیں گی کوئی ڈیزیز تھی یا کوئی بیماری تھی تو وہ کیور ہونا شروع ہو جائے گی آپ کو پتا چل جائے گا کہ مجھے یہ بیماری ہے تو مجھے ایسا فوڈ لینا ہے ویسا فوڈ نہیں لینا ہے تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں مطلب برین بھی آپ کا ایکٹیو ہونا شروع ہو جائے گا آپ صحیح ڈیزیزن لے سکتے ہو اپنی لائف میں کبھی بھی جو پہلے آپ ڈیزیزن لیتے تھے وہ غلط ہو جاتا تھا غلط رستے پہ آ جاتے تھے یا کوئی بھی ڈیزیزن لیتے تھے وہ فولفل نہیں ہوتا تھا ہمیشہ برباد ہی کر پاتے تھے کچھ نہ کچھ اب کیا ہوگا آپ کا جو لاؤس بھی ہوئے نا پہلے کا سب ریکور ہونا شروع ہو جائے گا اب جیسے میرے پاس ایک کلائنٹ آیا تھا اس کا باعث سے یا پچیز لاکھ کا کرجہ ہو گیا تھا تو انہوں نے مجھ سے چیکنگ کر آئی تھی چیکنگ کر آنے کے بعد جب میں نے ان کو دیکھا ان کے چکروں کو دیکھا تو میں نے کہا کہ چکر تو بہت اچھے ہیل ہو رہے ہیں آپ کے کافی کام کر رکھا ہے آپ نے تو انہوں نے بولا ہاں میری کچھ آئی تھنگ پانس سال چھ سال پہلے میں نے پچیز لاکھ کا لون لیا تھا اب وہ کچھ بھی نہیں بچا ہے ہارلی دو یا تین لاکھ روپے بچے ہوئے ہیں میں نے بولا بہت اچھی بات ہے آپ نے کور کر لیا جس کی وجہ سے یہ چکروں کی بھی سپیشیلٹی ہوتی ہے کیونکہ چکر آپ کو برین پاور دیتی ہے آپ کے اندر ایک انٹیوشن پاور کو جگہ کر رکھتی ہے کہ اگر میں اس بینک سے اتنا لون لوں گا یا میں اتنے بجٹ کے ڈبل یا ٹریپل میں گھر لیتا ہوں تو میں کیسے بھروں گا مجھے کہاں دماغ لگانا ہے مجھے اپنا شوشل شوشل آئیزنگ کیسے کرنا ہے مجھے شد کیسے کرنا ہے مجھے فیملی کو ٹائم کیسے دینا ہے مجھے کہاں گھومنے جانا ہے مجھے یاترائے کیسے کرنی ہے وہ ساری چیز کی آپ کے اندر خود ایکٹیویٹیز ہونی شروع ہو جاتی ہے جی ہاں آپ خود بھی اتنے زیادہ اویر ہو جاتے ہو کہ آپ اپنے ڈیسیزن جو بھی لیتے ہو نا آپ آگے ہی بڑھتے ہو پیچھے نہیں بڑھتے ہو پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ پاتے ہو آپ اتنا زیادہ آپ کے اندر بھی پاور آ جاتا ہے نا پہلے آپ ڈرتے تھے بات کرنے کے لیے پہلے آپ سوچتے تھے کہ میں کیا کروں گا کیا نہیں کروں گا کیا بات کروں اب ایسا ہو جائے گا کہ آپ کا مو کھلے گا تو کچھ اچھا ہی نکلے گا اور ایسا نکلے گا جو ہونے والا ہے جو بھی کسی کو بول دو گے نا اس کا کام تو ہو جائے گا ایک دم پرفیکٹ اور وہ فیلانہ ویکتی بھی آپ کو بولے گا کہ آپ نے تو یہ چیز کہی تھی اور دیکھو یہ چیز ہو گئی میرے ساتھ تو یہ چیز بھی ہوتی ہے جو بھی آپ کے مو سے نکلے گا اچھا نکلے گا گریٹیٹیوڈ میں رہو گے آپ ہمیشہ آپ ہمیشہ یونیورس کو بھگوان کو ہمیشہ دیوی دیفتاو کو تھینکس کرو گے ہمیشہ کرم میں دھیان رکھو گے کرم اچھا ہی ہو آپ کے پیروں کے نیچے کوئی کیڑا بھی آ کر نہ مہ سکے آپ کسی کو بھوکھا نہ دیکھ سکو آپ کے جیب میں اگر دو روپے یا پانچ روپے بھی ہے نا تو آپ سامنے والے کو دے دو تاکہ وہ اٹلیس کچھ نہیں تو اس کے مو پہ ایک سمائل تو آ جائے اس کے فیس پہ سمائل تو دیکھ لوں میں اس کو تو آپ کے پاس جو بھی ہوگا نا آپ اس میں سے دس سے پچاس پرسنٹ مطلب جیسے بولتے ہیں نا سو پرسنٹ آتا ہے تو لوگ دس پرسنٹ کا دان کر دیتے ہیں لیکن آپ کے پاس آئے گا تو آپ پچاس پرسنٹ کا دان کرو گے اتنا آنے لگتا ہے ٹھیک ہے نا آنے کا مطلب پیسہ ٹھیک ہے نا لوگ اپنے پیسے کو دان کرنا نہیں جروری سمجھتے ہیں لیکن یہ بہت جروری چیز ہے جتنا آپ دان کرو گے جتنا آپ کرموں کا صفایہ رکھو گے نا اتنا زیادہ آپ آگے پروگریس کرتے ہو ساتھ چکر جس کے ایکٹیو ہو جاتے ہیں نا ان کو پیسوں کی کوئی دکھت نہیں بنی دکھت نہیں بنی رہتی ہے وہ خود ہی اتنے فولفیل رہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں اپنے ہی بلبوتے پہ اور وہ ان کی جو بھی ڈیپینڈنسی تھی جیسے فلانا ویکتی آئے گا تو مجھے پیسہ دے گا یا فلانا ویکتی آئے گا تو دو روٹی دے گا کھانے کے لئے یا فلانا ویکتی آئے گا گھر کا میمبر تو گھر کا کام کرے گا ویسا کچھ نہیں ہوتا آپ ملٹی ٹاسک ہو جاتے ہو گھر میں بائی رہے یا نہ رہے گھر میں کوئی کام کرنے والا رہے یا نہ رہے گھر میں کوئی کھانا بنانے والا رہے یا نہ رہے آپ بھلے ہی صبح سے رات تک کتنے بھی ورکنگ ہو پورے دن آپ کام کو دے رکھا ہے لیکن پھر بھی آپ اپنے ہی ہاتھ سے کھانا بنا کر کھاتے ہو آپ کچھ بھی کر لو آپ اپنے ہی مطابق جینا پسند کرتے ہو اور اس سے آپ کی انرجی ٹاپ ٹاپ اپ پر ورنڈ پر رہتی ہے آپ کی جو انرجی کا جو فلو ہے نا بہت اچھا رہتا ہے آپ ایک دم ہائی انرجی میں رہتے ہو آپ کے پاس اتنی زیادہ انرجی آ جاتی ہے نا کہ آپ کی باڈی سچک ہو جاتی ہے ساتھ چکر کھلنے کے بعد آپ کی باڈی میں بہت ایکشریم پاور ہوتی ہے اگر آپ کسی کو اس سمیں ایک تھپڑ بھی مار دو نا تو اس کا ایک دم نہ فیس اوچ جائے گا اتنا زیادہ ہاتھ میں طاقت آ جاتی ہے ساتھ چکر کھلنے کے بعد آپ کے اندر اتنی زیادہ دیوی دیفتاؤں کی انرجی کا فلو رہتا ہے نا کہ آپ کو یہ ٹینشن رہتا ہے کہ میں باہر کیسے جاؤں میں کام کیسے کروں مجھے اتنا اور ایسا بھی ہے کہ آپ جب تک کام نہیں کرتے ہو تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی پورا دن میرا ادورہ تھا کیسے جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک نورمن سادھاران انسان کو کیا چاہیے ایک سیٹڈے کا ہافڈے چاہیے ایک سنڈے کا فول ڈے آف چاہیے اس کو آرام کرنا ہے بٹ جن کے ساتھ چکر اوپن ہو جاتے ہیں نا ان کو ایک دن بھی اگر ہم آرام کر لیتے ہیں نا وہ انسان تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اتنا دور ہو چکا ہے اپنے کام سے اس کا من نہیں لگے گا کہیں نہ کہیں وہ سنڈے کو بھی ورکن ہی رہے گا وہ سنڈے کو ہی کام ڈونڈے گا کہ نہیں میں بیزی رہوں وہ ہمیشہ سوچے گا میں ہمیشہ بیزی رہوں اس کو نیند کم آئے گی اس کا دھیان زیادہ لگنے لگ جائے گا پوچہ پارٹ میں اس کا دھیان زیادہ ہوگا وہ بھوت پریتوں سے بلکل نہیں ڈرے گا وہ کسی کو دیکھ بھی لے گا تو وہ اس کو بولے گا کیا چاہیے تجھے کیا چاہیے تجھے مکتی چاہیے کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے وہ ساری چیزیں ہینڈل کر سکتا ہے کیونکہ ساتھ چکر جس کے کھلے رہتے ہیں تو دیوی دیوٹا ڈیریکٹلی ان سے بات کر سکتے ہیں ڈیریکٹلی وہ دیوی دیوٹا کی آواز سن سکتا ہے ان کو دیکھ بھی سکتا ہے تھرڈ آئی پر دھیان کر کے تو اس سے یہ ہوتا ہے جو بھی راستہ بتاتے ہیں آپ اس کو کیچ کر لیتے ہو کیچ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اس کو پگڑ لیتے ہو اور ایسا نہیں ہے کہ وہ ساف ساف ورڈز میں بتاتے ہیں کبھی کبھی ساف ساف ورڈز میں بھی بتاتے ہیں کبھی کبھی کنفیوز بھی کرتے ہیں تو لیکن آپ کے اندر اتنا ہونر ہونا چاہیے کہ آپ کیسے سمجھوگے اتنی بڑی انٹیوشن پاور کو اتنے بڑے یونیورس کی آواز کو اتنے بڑے بھگوان کی آواز کو آپ کو سننے آنا چاہیے اس کے لئے الگ سے کان لگتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ایکٹیو ہونی شروع ہو جاتی ہے دیوے دشتیو ہے بہت اچھے سے دیکھنا شروع ہو جاتا ہے کلیر ہونا شروع ہو جاتا ہے پوزہ پار میں جب تک آپ کم سے کم آدھا گھنٹا اگر آپ روز دیان نہیں لگاؤ گے یا آپ اپنے آپ کو پیمپر نہیں کروگے یا آپ اپنے آپ کو ایکٹیو نہیں رکھوگے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کی life پوری stuck ہو چکی ہے مطلب life میں بہت زیادہ tiredness آگئی ہے من نہیں لگے گا تھوڑے سمیں کے لئے آپ کام بھی چھوڑ دوگے پھر اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس کرنے کے لئے باہر نکلوگے walk کروگے nature میں جاؤگے ہوا لوگے پرکرتی میں گھوموگے وہ ان سے باتیں کروگے communication level آپ بہت strong ہو جاتا ہے اگر آپ ایک چیٹی کو بھی دیکھ رہے ہو تو آپ اس سے communicate کر سکتے ہو اس کے چلنے کے ہاؤ بھاؤ سے اس کو دیکھنے لگنا لگتا ہے کہ یہ چیٹی چل رہی ہے اس کو بھوک لگ رہی ہے یا اپنے بچے کو ڈون رہی ہے یا یہ کہاں سے آئی ہے کہاں جا رہی ہے مرد اتنا جیادہ communication ہو جاتا ہے مطلب ساتھ چکر کا میں جیسے بولو مطلب کمی ہے ایک پاور ایک لیول کی بدھی ایک شریف لیول کی یون طاقت شریر میں آتی ہے اور یہ چیز آپ کو نوراتروں میں اما وسیع میں اور دیوالی پر آپ کو یہ فیل ہوگی ہوگی یہ تین ٹائم ایسا آتا ہے پورے سال میں جس میں آپ کو اتنی ہائر انرجی ملتی ہے اتنی ہائر انرجی ملتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا ایسے تو آپ اس کو ہمیشہ فیل کروگے ایون آپ ٹیوز جو کو بھی فیل کروگے سیٹرڈ کو بھی فیل کروگے ہم او او ہوتی جو دیوالی ہو ہولی ہو ہمیشہ انرجی کو آپ فیل کروگے لیکن سب سے زیادہ انرجی اسی دن فیل کروگے تو انرجی بہت اچھی ہوتی ہے اس کی پاور بہت اچھی ہوتی ہے بہت لوگ گلتی کر لیتے ہیں کہ یہاں تک آنے کے بعد ان کے چکر بھی بند ہو جاتے ہیں گلتی یہ ہوتی ہے کہ وہ نیگٹیویٹی سے پنگا لے لیتے بینہ گرو کے جب آپ گدی لگا رہے ہو یا آپ کو کسی کے بارے میں کچھ خبر ملتی ہے کیونکہ سات چکر ایکٹیو ہو گئے ہیں جائر سی بات ہے کہ جب آپ چیٹی سے کومنیگیشن کر سکتے ہو تو آپ کے گھر میں آنے والا کوئی بھی دوست ہو یا رشتے دار ہو اس سے بھی کومنیگیشن کر سکتے ہو اس کی سول سے کومنیگیشن کر سکتے ہو سوت تے ہو ایش ریول میں دیو لوگ میں پتر لوگ میں کئی پر بھی آپ کومنیگیشن کر سکتے ہو تو کیا ہوتا ہے اس سے اس کے سامنے والے کی جو نیگیٹیویٹی وہ تم کو اٹیک کرتی جا کے پوچھ گرو کا فرض ہوتا ہے یہ بتانے کا تو یہ چیز ان کو بتانے آنے چاہیے یا آپ نے پکڑی ہے یا نہیں پکڑی ہے یا نہیں کرنی ہے یا آپ بھاوک ہو گئے ہو سامنے والے کی بیماری ٹھیک کرنے میں یا آپ کے اندر بودھی نہیں ہے نہیں پتا ہے تو یہ گلتی ہو جاتی ہے اور نیگٹیویٹی تمہارے سار چند شروع ہو جاتی ہے تو تمہاری ساری شکتیا ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اس چیز پہ یہ گلتی سب سے بڑی گلتی ہے دیان دینا ہے اس کے نیم بہت ٹائٹ ہوتے ہیں سات چکر کھون لے کے نیم بہت کڑک ہے جو نیم پالن کر لیتا ہے وہی دیوی کی صدی دیو تا کی صدی کو لے کر اینڈ تک چلتا ہے ادھر وائس تو بہت لوگ آتے ہیں بہت لوگ چلے جاتے ہیں فیل ہوتے ہیں پاس ہوتے ہیں لگا رہتا ہے پورا جیون لیکن سچ میں جس کے سر کے اوپر ما نے بابا نے ہاتھ رکھ دیا نا وہ آٹومیٹک پروبلم کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور اپنے آپ کو آگے گروہ کرنا شروع کر دیتا ہے یہ تھوڑا بہت ہمارے اندر بھی ہونر ہونا چاہیے جروری نہیں ہے کہ سب دیوی شکتیاں برا کر رہے ہم انہی سے بات کرتے ہیں انہی کے گھر پہ جا کھانا کھاتے ہیں انہی کا ٹینشن لیتے ہیں انہی کے بارے میں سوچ تے تو کیا ہوتا ہے جو آپ کی پوری نرجی ہے سامنے والا وقت لے جاتا ہے تو آئے ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا چیزیں چکروں کو مینٹین کر کے رکھئے سنبھال کر رکھئے ایسے بہت سارے سنکیت ہے کبھی ٹائم ملا تو پارٹ ٹو بھی میں بناوں گا اس میں بھی آپ بہت سارے سنکیت سننے کو ملیں گے اور جتنا ہو سکتا اپنے آس پاس صاف صفائی جرور بنا کر رکھئے اگر آپ ایک بھگت ہے ایک صادق ہے اور جتنا ہو سکتا ہے دھیان کرنے کی کوشش کریے till then by جائے شریری رام دوستو جائے حنوما اگر ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کرنا میرے چینلن کو اور لائک کرنا میری ویڈیو دھنیو موسیقی